موسیقی اسلام علیکم فوڈ کوٹ میں خوش آمدید آج ہم بنائیں گے پیاس کریلے پیاس کریلے بنانے کے لیے میں نے یہاں لیا ہے تین پاو کریلے اور انہیں میں نے ہلکہ ہلکہ سا اس کو چھلکا اتارا یہ دیکھ لیں اوپر سے یہ بہت زیادہ چھلیویں نہیں ہیں ان کا ہلکہ ہلکہ سا چھلکا اتارا ان کو نمک لگایا ایک دو گھنٹے نمک میں چھوڑا اس کے بعد پانی سے دھوکے سے اچھی طرح سے نچوڑ لیا ہے تو میرے پاس نے تین پاو کریلے اور چار ڈالی میں نے پیاس دی ہے جو وزن میں تقریباً ڈیڑھ پاو کے قریب ہوگی اور پیاس کو زیادہ باریک نہیں کاٹنا اس کو تقریباً اتنا موٹا کاٹنا ہے زیادہ باریک پیاس ہوگی تو مسالے میں ایک جگہ کھٹی ہو جاتی ہے 3 پورٹ کپ لیا ہے میں نے سرسوں کا تیل آپ چاہیں تو اسے ویجیٹیبل آئل میں بنا سکتے ہیں اور تین میں نے میڈیوم سائز کے ٹیماٹر لیا ہے جن کا میں نے چھلکا اتارا لیا ہے اچھا یہاں میں آپ لوگوں کو ایک ٹپ دے دوں کہ کریلوں میں ہلکی سی کرواہت اچھی لگتی ہے مگر جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ جو کریلے پکایا اس میں زرہ سی کرواہت نہ آئے تو وہ اس طرح سے کریلوں کو ساف کر کے نچوڑ کے اس کو فرائے کر کے ٹھاٹ لیسن ادھرکک پیسٹ چین یا پھر میڈے لیا ہے پیسی ہوئی لامچ دھنیا پاورڈر 1 تیل سپون لیا ہے سفیز زیرہ یہاں پہ 1 تیل سپون سوپ لیا ہے اور 1 تیبل سپون سابت دھنیا لیا ہے یہ دونوں چیزوں کو ہم نے ملا کے موٹا موٹا کوٹ لینا ہے پیسنا نہیں ہے موٹا موٹا کوٹنا ہے نمک حسب زائقہ ہے 1 تیل سپون لیا ہے آمچور پودر یعنی مینگو پودر 2 تیبل سپون میں نے دہی لیا ہے آدھا میں نے یہ میڈیم لیمن لیا ہے چار بارک کٹی بھی ہری پیچے ہیں اور تھوڑا سا ہرا دنیا ہے تو آئیے شروع کرتے ہیں آئیل کو میں نے ایک بار گرم کر کے تھنڈا کر لیے میں مسٹرڈ آئیل میں بنا رہی ہوں اس لئے اس کو ایک دفعہ گرم کرنا ضروری ہوتا ہے تو اب ہم اس میں سب سے پہلے تلیں گے پیاس آگ کو میڈیم رکھیں گے اور یہ پیاس ڈال کے اسے ہلکا گلابی کریں میرے آگ پہ ہی ہم اسے تلیں گے آگ تیز نہیں کر لیے پیاس کو میں نے ہلکی آگ کے اوپر پینک کر لیا ہے یہ دیکھیں اس کا ایسا کلر آگیا ہے اور اب میں اسے باہر نکال لوں گا یہ جتنی پیاس ہے یہ ساری میں نے باہر نکال لیا ہے پیاس میں نے تل کے ساری نکال لیا ہے اور اب ہم اسی وائل میں یہ کریلے فرائے کریں گے باہر نکال لیا ہے موسیقی میڈیوم ہیٹ پہ کرے لوگوں میں نے اچھی طرح سے فرائے کر لیا ہے اور یہ ایسے فرائے ہوئے ہیں کہ اگر میں اس پہ چمچ ماریں تو یہ ٹوک رہنے بیٹ سے مطلب بہت زیادہ اوائل کے ساتھ اس کو کرسپی کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس طرح سے بھی یہ بلکہ ٹھیک ہوتا ہے اب ان پہ ہلکہ ہلکہ سا سنہری سا کلر بھی ہے بہت زیادہ ان کو دارک نہیں کرنا بچہ اب ہم اسے باہر رکھا کرنا تو کرے لیے بھی ہم سارے ہی بہار نکالیں سیم اوائل میں میں ڈالوں گی ون ٹی سپون یہ سفیس زیرا ون این ہاف ٹی سپون یہ لہتا نگرہ کوئی جو ٹماٹر رکھے تھے ہی اچھا جو پیاغ ہمیں ساری کے رکھا تھا اس میں سے آدھا پیاغ ہم ابھی ڈال لیں گے اور آدھا ہم ڈھم کے بک کار لیں گے نمک ہم اس میں ڈالیں گے ہز بے جائکہ یہ دھنیا پاوڑر اسی بھی لال میں شکوٹی بھی لال میں تھوڑی سی ہری میٹ سے ابھی ڈالیں گے تھوڑی بھاور اور یہ سوپ اور جو دھنیا میں نے آپ کو دکھایا تھا سابور اسے میں نے کھوٹ لیا ہے اور اس میں سے تھوڑا میں ابھی ڈالوں گی باقی میں ڈھم کے گاؤں اب ہم اس کی آگ کو کریں گے ہلکی چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اور ڈھککن لگا کے اسے اتنا پکائیں گے کہ ہمارے ٹماتر اچھی طرح سے گل جائے مسالے کو ہلکی آگ پکتے ہوئے پانہ منٹ ہو گئے ہیں اور اب ہم اسے چیک کر لیتے ہیں ہمارے ٹماتر ہمارے اچھی طرح سے گل گئے ہیں ہم اسے چھوڑا سا ہم اسے ہم اسے ہی میچ کریں گے اچھا اب ہم اس میں ڈالیں گے یہ کرے لے پھر ہم نے پیائے کر کے رکھیں جو باقی کا پیاس تھا یہ ڈالیں گے یہ دھنیا اور سوم جو پیس کے رکھا تھا یہ ڈالیں گے ہاف لیمن کا جوس تھا یہ ڈالیں گے یہ آمچور پاورڈ جو تھا وہ ڈالیں گے یہ آمچور پاورڈ جو تھا وہ ڈالیں گے اسے کریں گے اچھی طرح سے مکس اور اب ہم اس میں ڈالیں گے یہ ہری میچ ہے تھوڑا سا ہم یہ ہر دھنیا ڈالیں گے اور اب ہم اسے دم پہ رکھیں اسٹیم بننا لگ گئی ہے سبزی کو ہلکی آگ پہ رکھیں 10 منٹ ہو گئے ہیں اور اب ہم اسے چیک کر لیتے ہیں سبزی کو ہلکی آگ پہ رکھیں مسالے سے آئل اچھی طرح سے سپرائٹ ہو گیا ہے اگر آپ چائٹ کریں اور اس میں تھوڑا سا موائسٹر باقی ہو تو تھوڑی سی آگ تیز کر کے آپ اس کو ختم کر لیں یہ بالکل بونی ونگ ہونی چاہیے سبزی ہماری تیار ہے اور اس کی خوشبو بہت کھی زبردست آ رہی ہے تو اب ہم اسے سیونگ بول میں نکال لیتے ہیں کریلے پیس کی سبزی ہماری تیار ہے اسے ہم لیمن اور ہری میچ کے ساتھ گانش کر لیتے ہیں امید ہے اس کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اگری ویڈیو تک کیلئے اجازت دیں اللہ حافظ موسیقی موسیقی